السلام علیکم آج پندرہ جون دوہزار بیس کے لحاظ سے سعودی ارمہ پشلے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار پانچ سو سات نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں چار ہزار پانچ سو سات نئے کیسز کے لحاظ سے ایک لاکھ بتیس ہزار اور ہٹالیس ٹوٹل کیسز سعودی ارمہ ابھی تک ہو چکے ہیں انتالیس افراد پشلے چوبیس گھنٹے میں جانبھک ہو چکے ہیں ایک ہزار گیارہ افراد ابھی تک ٹوٹل انتقال کر چکے ہیں تین ہزار ایک سو ستر افراد ابھی تک سہتیاب ہو چکے ہیں پشلے چوبیس گھنٹے میں ستاسی ہزار آٹھ سو نوے افراد سعودی ارب میں وبائی مرس سے ٹوٹل سہتیاب ہو چکے ہیں دوستو کافی زیادہ حالات خراب ہیں ریاد میں اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ویڈیو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو مکمل ہونے کے بعد اسے شیئر بھی کر دیگا تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ ریاد میں ایک ہزار چھ سو اٹھاون نئے کیسس سامنے آئے ہیں جدہ میں چار سو تیرہ مکہ تلمکرمہ تین سو نننوے یعنی تھری ایٹی نائن دمام دو سو ستر، حفوف دو سو پانچ، قطیف میں ایک سو تیراسی، طائف میں ایک سو تیس، مدینہ منورہ میں ایک سو پچیس، خبر ایٹی نائن، خمیس مشید پچاسی، عباس پچپن، جبیل کے علاقے میں ترپن، صفوہ پینتالیس، الممرز پینتالیس، برہدہ انتالیس، زہران اٹیس، حفر الباطن چھتیس، الخرج چھتیس، یمبو اٹھائیس، المزامیہ ستائیس، خوتا بن تمیم چھتیس، نجران چھتیس، الراس تیس، وادی دواسیر اکیس، البہہ بیس، الخفجی اٹھارہ، الدریا کے علاقے میں سترہ، العنیزہ پندرہ، راستنورہ پندرہ، حائل چودہ، طبوغ چودہ، مہائل اسیر تیرہ، بیشا کے علاقے میں بارہ، شرورہ بارہ، افیف میں بارہ، کسیہ کے علاقے میں گیارہ کیسز ہیں، خلیس میں گیارہ، المزدق کے علاقے میں نو، الخرمانو، النماز کے علاقے میں نو جزان نو عیون جواز کے علاقے میں آٹھ کیسز سامنے آئے ہیں کریل عولہ آٹھ الدائر آٹھ سرمیلہ کے علاقے میں آٹھ العبیدہ کے علاقے میں ساتھ النمرہ کے علاقے میں ساتھ لیلہ کے علاقے میں ساتھ المخواہ کے علاقے میں چھے بیش رابق ار ار ان سب میں چھے چھے کیسز ہیں الفائنس الجفر المدہ اور اس کے علاوہ الرجال المعہ بقیل العدایہ رودہ الارض الکنوہ ان تمام علاقوں میں پانچ پانچ کیسز سامنے آئے ہیں دیگر دوستو بہت سارے علاقوں میں دو سے تین تین کیسز بھی ہیں اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں ٹوٹل معلومات جو میں نے آپ کو بتائی انتالیس ٹوٹل مریض پچھلے چوبیس گھنٹے میں انتقال کر گئے ہیں چار ہزار پانچ سو سات نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیگا